ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بلکل اولڈ چیز ہے وہاں پر مردوں کی تعداد جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہو چکی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب پرگنینسی ایڈنٹیفائی ہوتی ہے تو وہ پرگنینسی کے دوران ہی بچیوں کو زائع کروا دیتے ہیں میں آلموسٹ آپ کو کوئی بیس سال پرانے فگرز بتا رہا ہوں لیٹسٹ میرے پاس نہیں ہے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق تین ہزار بچیاں روزانہ ماں کے پیٹ میں زائع کر دی جاتی تھی اس زمانے میں انڈیا میں تین ہزار روزانہ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اکیسمی صدی کی بات بھائی یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کی بات نہیں ہو رہی آرڈ بھی وہی منٹیلٹی چل رہی ہے تو اس وجہ سے انڈیا میں ذرا ایک ریشو پروپورشن اس اتباس سے ڈسٹرب ہو گئی ہے باقی ملکوں کے اندر پاکستان میں بھی عورتیں تھوڑی سی زیادہ ہی ہیں مردوں سے اور یورپ امریکہ کی تو میں نے آپ کو ریزن بتائی جو اس کے بیچے اور ریزنز ہیں بارل اس دوران وہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی بس ایک جملے نے ان کی پوری گفتگو کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا اس گفتگو کو ڈاکٹر زاکر نیگنی زیرو سے ملٹیپلائی ہوئے اور نہ ان کی خدمات اسلام کے لیے زیرو سے ملٹیپلائی ہوئی ہیں لیکن وہ گفتگو زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی اور انہوں نے ورڈ ایسا یوز کیا کہ جو عورتیں کواری ہیں یا تو وہ کسی ایسے مرد سے شادی کریں گی جس کی آر لیڈی بی بی ہو یا پھر یہ ہے کہ وہ پبلک پروپرٹی بن جائیں گی بازاری عورت بن جائیں گی نعوذ باللہ من ذالک یہ بات اگر وہ دوسرے انداز میں کرتے تو شاید ایکسیپٹیبل ہو جاتی ان کے الفاظ کا چناؤ اور جملے کی ساخت درست نہیں تھی اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں یہ باتیں وہ آج نہیں کر رہے آپ ان کی بیس پچیس سال پرانی بھی ویڈیوز نکالیں سیم وہی جملے ہیں وہی فل سٹاف وہی قومیں چل رہے ہیں ایون بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں وہ گفتو کرتے ہوئے بھی انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ایک بندہ نے بڑے اچھے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک آپ نائنٹیز کی تقریریں کر رہے ہیں تھوڑے سے اپ ڈیٹ ہو جائے وہ رٹے وہی مارے میں اس سسٹر نے میری کیسٹ دیکھی اور یہ چینج ہوگی وہ ابھی بھی آپ نے سنیا کراچی میں کیسٹ دیکھی وہ کیسٹ اس زمانے میں دیکھی جاتی تھی ڈاکٹر صاحب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے لیکن ان کے جملے وہی پرانے چل رہے ہیں تو تھوڑا جس طرح ہماری سیبلشمنٹ بھی ابھی تک نائنٹیز کی سیاستی کر رہی ہے انہوں نے پتا دنیا بدل گئی ہے اس لیے اب ان کے لیے سوشل میڈیا ایک مانسٹر بن گیا ہوئے کابو ہی نہیں آرہا تو وہ ان کے بھی پرانے جملے ہی ان کے دماغ میں چل رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ بیس سال پرانی ان کی ویڈیوز نکالیں ان میں بھی یہ پبلک پاپرٹی والی بات ایک نہیں درجلوں ویڈیوز میں موجود ہے پوری دنیا میں انہوں نے یہ بات کی ہے چونکہ انگریزی میں کرتے رہے ہیں لہٰذا لوگ سنتے رہے ہیں اب اردو میں آگے تو بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور بھی پھر اللہ معافی دے پاکستان ان دس سو اللہ دے بندے اور میری کی نعمت آئے کہ میں انہوں سارے انہوں نت پا کے رکھی ہوئی ہے اللہ دے فضل اللہ ابھی تو وہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پر تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں سانگ نہیں لینے دیں گے ان کو مولوی اور جو دیوبندی اعلیدیس پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جن سے عام مندوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا تب بھی کتنی مشکل ہوئی ہوئی ہے ان کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یا تو عورت پھر پبلک پروپرٹی یعنی بزاری عورت پھر انہوں نے خود مانا کہ یہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ بڑا ہارش ورڈ ہے لیکن میرے پاس اور وکیبلری نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا ہی غلط ہے کہ جس عورت نے شادی کرنی ہے اگر وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کر لے جس کی آل لیڈی بیوی ہے یہ بات تو درست ہوگی اس کے بعد جو اب دوسرا آپشن بتا رہے ہیں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شادی نہ کرے آپ ڈیریکٹ تیسرے آپشن کے اوپر پہنچ گئے کہ وہ نعوذ باللہ بازاری عورت بن جائے گی یا پبلک پروپرٹی لہذا جن لوگوں نے ان کا جملہ پکڑا ہے وہ بالکل درست پکڑا ہے انہوں نے کہا اور سب آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن عورتوں نے شادی نہیں کی بھی وہ پھر بازاری عورتیں ہیں اور وہ مرد بھی پھر بازاری پر دی ہوئے جنہوں نے شادی نہیں کی بھی تو میں کئی ان کے بزرگان دین گنوا دوں گا جن کی شادییں نہیں ہیں زندوں میں بھی اور پرانے بزرگوں میں بھی تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے صرف عورتوں کو سنگل آؤٹ کرنا کہ بازاری عورتیں وہ بازاری مرد نہیں ہیں وہ بزرگان دین سارے بازاری تھے جنہوں نے شادیاں نہیں کیوئی تھی صحابہ اکرام میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کی نہیں تھی استطاعت نہیں کر سکے شادی اسی طریقے سے دنیا سے چلے گئے یہ بات ہی بالکل غلط ہے تین آپشن ہے یا تو ایسی عورت اس مرد کے ساتھ شادی کرے گی جس کی آل ایڈی بیوی ہے یا وہ جو عورت ہے وہ پاک دامنی اختیار کرے گی اور جو تیسرا آپشن ہے وہ آپ نے بیان کیا وہ ورسٹ ہے وہ کوئی بھی نہیں کرنے کے لیے تیار جو خدا کا ماننے والا ہے لہٰذا آپ کو دو آپشن یہ رکھنے چاہیے اور تیسرے کو آپ ویسے ذکر کر دیں کہ معاشرے میں بدکاری پھر پھیل جائے گی جو باغی عورتیں ہیں وہ یہ کریں گی لیکن یہاں انہوں نے شادی شدہ کے سوا جتنی عورتیں ہیں سب کو بازاری عورتیں ہی کہہ دیا ان انٹیکشلی بیمانی سے نہیں کہا لیکن مسئلہ خراب ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی بجائے وہ یہ کہتے کہ وہ پاک دامن رہے سورة النور میں آیا کہ جن لوگوں کی شادی کی استطاعت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامن رہے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بازاری بن جائیں گے یا وہ عورتیں بازاری ہو جائیں گی یا وہ مرد بازاری ہو جائیں گے اللہ نے کہا کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی تو ان کو چاہیے وہ پاک دامن رہے اور پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اے نوجوانوں کے گروہ جس کے پاس استطاعت ہے یعنی وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے بی بی بچوں کا اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے نکاح کرنا شادی کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے یعنی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس سے اس کی شہوت کم ہو جائے گی یعنی بزاری نہ بنے روزے رکھے یہ بات ہونی چاہیے تھی یہ بس ہینڈلنگ ہے میں سمجھتا ہوں اور اس پر جو عورتوں نے احتجاج کیا یا پاکستان کے سیکولرز کی طرف سے اعتراض کیا گیا وہ بالکل درست ہے اور یہ ان کے جملے کوئی آوٹ آف کانٹیکس بھی نہیں اٹھائے گئے ہیں اور یہ جملے کوئی ان کے تازہ بھی نہیں ہیں وہ ہمیشہ سے بول رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی اردو زبان والا ان کے متے نہیں لگا تھا آپ نے جس جس سکولر کو ایکسپوز کروانا ہے اسے پاکستان میں لے ہیں انشاءاللہ ایک ہفتے دے اندر پتہ لگ جائے گا میں نے تو ویلکم والی ویڈیو میں بھی اس وقت یہ باتیں نہیں کی تھی میں نے کہا تھا اللہ کرے کہ یہ سانی سے معاملات ہو جائیں مجھے نظر نہیں آرہا کہ یہ ہو جائیں گے لیکن مجھے خدشہ تھا کہ جب یہ اردو میں بولیں گے تو یہاں تو ماشاءاللہ سارے ماسٹر پیس بیٹے ہوئے ہیں دنیا نے سارے برین پاکستانی کٹھے نے تو ایک ایک کر کے تو وہ ان کی غلطیاں پکڑیں گے اور وہ واقعی پکڑی گئی ہیں وہ ہے بھی ہیں ان کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کیا جا سکتا بلکل یہ صحیح بات ہے ہمیں خام خواہ بندہ الزام لگائے تو وہ زیادتی والی بات ہے کہ یہ کوئی ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں دشمنی نہیں کر رہے ہیں ان سے مس اینڈنگ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے